حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ سیدہ زینب ثقافیہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی عورتوں کو وعظ فرمایا اور اس میں فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زورات ہی میں سے کرنا پڑے حضرت زینب بیان کرتی ہے کہ میں اپنے خواند عبداللہ بن مسعود کے پاس لوٹ کر آئی اور ان سے کہا کہ تم تھوڑی کمائی کرنے والے آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ صدقہ اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گا ورنہ پھر میں وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا بلکہ تو خود ہی جا چنانچہ میں گئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک اور انصاری عورت بھی کھڑی تھی میری ضرورت بھی وہی تھی جو اس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رعب و دب دب عطا کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو اندر جانے کی جرعت نہ ہوئی اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ باہر نکلے ہم نے ان سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلاو کہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے خواندوں پر اور ان کی گودوں میں زیر پرورش یتیموں پر صدقہ کریں تو کیا وہ شرعن کافی ہو جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت بتلانا کہ ہم کون ہیں چنانچہ بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا یہ دو عورتیں کون کون ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جا کر بتلا دو کہ ان کے لئے دو گناہ عجر ہے ایک رشتداری کا عجر اور دوسرا صدقے کا عجر بخاری و مسلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیئے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے